ملہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام وعلى نبینا محمد وآلی صحبی اجمعائین امہ وآلی ناظرین ایک باپ کے دو بیٹے ہیں اور دونوں کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک قربانی دو اور دونوں اللہ کے راستے میں قربانی کرتے ہیں ایک کی قبول ہو جاتی ہے اور اس زمانے کے رواج کے مطابق وہ آسمان پر اٹھا لی جاتی ہے اور دوسرے کی قبول نہیں ہوتی تو وہ حسد میں اپنے پہلے بھائی کو مار دیتا ہے یہ کہانی حابیل اور قابل کی ہے جو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ذکر فرمائی اس قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر تو ہم بھی قربانی کرنے جا رہے ہیں تو کیا ہماری قربانی قابل والی ہوگی یا حابیل والی ہوگی کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری قربانی حابیل کی بجائے قابل والی ہو جائے اور اللہ کی دربار میں قبول نہ ہو اس زمانے میں تو علامت ظاہری بھی تھی آج تو کوئی ظاہری علامت نہیں ہے اس کے لئے ہمیں قربانی کا پیغام سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہم سے قربانی کیوں مانگتا ہے اور کیا اللہ کو واقعی ہماری قربانی چاہیے ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے پتہ یہ لگتا ہے کہ اللہ نے مانگی تو بیٹے کے قربانی لیکن بیٹا زبا نہیں ہوا کیونکہ وہ جو کہا جاتا ہے کہ کسی نے کیا خوب کہا تھا رحمت خدا بہانمی جویت بہانمی جویت اللہ کی رحمت بہانا چاہتی ہے خون بہا نہیں چاہتی اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنا دل اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لئے پیش کر رہے ہیں نہیں کر رہے پھر اللہ تعالی اس کو قربان کرتے نہیں بلکہ اس پیش کرنے کے نتیجے میں اللہ باغو بہار لگا دیتے ہیں اور دنیا آخرت کی نعمتوں کی مینہ برسا دیتے ہیں آج ہم سے جس قربانی کا مطالبہ ہے کہ ہم نے ایک بڑی پیاری چیز کو قربان کریں گے ایک جانور کو اصل میں تو یہ ایک علامت ہے ہمیں قربان کرنا ہے اپنے پیاری چیزوں کو جو ہم نے یہاں پر بسا کے رکھی ہوئی ہیں اپنی حرام خواہشات کو اپنے نظر کے گناہ اپنے مال کے گناہ اپنی کرپشن حرام خوری یا اپنے ناجائز اور حرام مزے وہ جب اللہ کے راستے پہ آئیں تو ہم نے اسی ابراہیم علیہ السلام کے جذبے کو یاد رکھتے ہوئے حابیل کے طریقے پہ چلتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اللہ کو سامنے جانتے ہوئے اس کو قربان کرنا ہے ہم نے ہر وہ چیز جو دین کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہو اس کو قربان کرنا ہے کہ دنیا میں کوئی بڑا کام قربانی کے بغیر نہیں ہوتا دنیا میں کوئی آدمی ایش و اشرت سے نفس کی خواہشیں پوری کر کے مزے کر کے بڑا آدمیری بنتا بلکہ چاہے مسلمان ہو غیر مسلم اس کو اپنی جان کھپانی پڑ دی پھر بنتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب شخصیت آپ کی پوری زندگی قربانیوں سے بھری پڑی ہے مارا گیا پیٹا گیا اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر جو تھا وہ اختیاری تھا استراری نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ میرے نبی آپ چاہیں تو آپ کو میں بادشاہ نبی بنا دوں اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں ایک دن کھانا کھاؤں گا ایک دن بھکا رہوں گا جس دن کھانا کھاؤں گا اللہ آپ کا شکر ادا کروں گا جس دن بھکا رہوں گا اس دن صبر کروں گا صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی نے قربانیاں کروائیں انصار نے کتنے بڑے بڑے کام کر لیے کتنے بڑے کام کر لیے اور اللہ کے نبی سے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ معایدہ ہونے لگا آپ ہمیں مدینہ ہم آپ کو لے جا رہے ہیں ہم ساری دنیا سے جنگ کریں گے اپنے اولاد کٹوائیں گے ہمیں کیا ملے گا آپ نے نہیں فرمایا کہ تمہیں دنیا میں کیسے رو کسرہ کے خزانے ملیں گے حالانکہ ملنے تھے لیکن آپ نے قربانی کا جذبہ بنایا آپ نے فرمایا اللہ کے کام کے نتیجے وغولکم الجنہ تمہیں جنت ملے گی جب فتح مکہ ہوا اور غزوہ طائف ہوا اور چار چار ہزار بکریاں آپ نے ایک ایک آدمی کو دیں تو انسار نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ نے اتنا تھوڑا دیا مکہ والوں کو اتنا زیادہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسار تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ باقی لوگ اونٹ اور بکریاں لے کے جائیں اور تم اپنے سمان میں اللہ کے نبی کو لے کے چلے جاؤ یعنی نظریہ بنایا کہ قربانی کے نتیجے میں ہمیں جنت ملے گی اور ہم نے دنیا میں جو کام اللہ کے لئے کرنے ہیں وہ اخلاص کے ساتھ کرنے ہیں ہمیں دنیا کا کوئی نفع نہیں چاہیے مل جائے بابرکت ہے لیکن یہ قربانی ہمیں گھر سے آج شروع کرنی ہے اور بیوی بچوں کو قربان کرنے سے پہلے اپنے سے قربانی شروع کرنی ہے میاں بیوی میں اگر تنازہ ہو رہا ہے اور شہر کو ایک بات اچھی لگتی ہے شہر اپنی رائے کو قربانی کر دے یہ بھی قربانی کی قسم ہے اگر میرے بزرگ اور میرے والد کی ایک خواہش ہے اور میری ایک خواہش ہے اور میں دلیل میں صحیح بھی ہوں میں اپنی رائے کو نیچے کا رکھ کے سلا دوں کہ میرے باپ کی خواہش ہے میں اپنے باپ کی غلط رائے کے آگے اپنی صحیح رائے کو بھی قربان کر دوں میاں بیوی یہ کام شروع کر لیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں اپنے استاد کے ساتھ یہ کام شروع کر لوں اور میں کسی مسلمان کو خوش کرنے کے لیے ظلم اس نے کیا ہے زیادتی اس نے کیا ہے میں اپنے حق کو قربان کر دوں اور میں اپنے بھائی کو معاف کر دوں اللہ راضی ہو جائے گا اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو حق پر ہوتے ہوئے اپنا حق قربان کرے گا تو اللہ تعالی اس کو جنت میں میں محمد زمانت دیتا ہوں میں محمد زمانت دیتا ہوں کہ میں قیامت میں جنت کے بیچوں بیچ اس کو گھر دلاؤں گا میرے عزیزوں دین میں جس کو جو کچھ ملا ہے اور جو ملے گا وہ قربانی پر ملے گا آج امت نے قربانیاں دینا چھوڑ دی ہم چھوٹی سے قربانی بھی نہیں دے سکتے ہم اپنی رائے قربان اپنا ایک ہزار روپے سو روپے کے نفع ہم قربان نہیں کرتے ہم رشوت لے لیتے ہیں جھول بول دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہاں سے ہمیں ترقیہ دے گا کہاں سے ہمیں عروج دے گا آئیے اس قربانی کی عید میں اپنے اہد کو دوبارہ تازہ کرتے ہیں ایک نیا معاہدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم نے امت مسلمہ کے لیے اپنے رشتہ داروں کے لیے اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے لیے اپنی حرام کیا وہ حلال خواہش بھی جو اس راستے میں رکاوٹ بن رہی ہو اس کو قربان کر کے آگے چلیں گے اسی خون سے وہ درخت پیدا ہوگا جو امت مسلمہ کا ایک بڑا پھلدار درخت ہوگا اور اللہ تعالیٰ وہی زمانہ واپس ہمیں عطا فرمائیں گے وما علینا اللہ البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین